اقبہ من عامر کی عرض کی تھی؟ صحابی نے عرض کی تھی حضور من نجاد سی فرماو کامیابی کدے گال لے چھو حضور نے لمبی گال نہیں فرمائی فا اتنا فرمایا فرمایا ہوئے عملِ علیہ کا لسانہ کا حضور نے فرمایا اپنی زبان قابو رکھیں کامیاب ہویا باپ کے علا خطیعتیں کا فرمایا اپنے گناہ یاد کر کر کے روندر رہنے اپنے گناہ یاد کر کے روندر رہنے صحابی نے حضور نے گال لے ولیسا کا بیتوں کا فرمایا جتنی دیر ہو سگیا اپنے گاروچ روی بارنائے میں پھر در روی بندہ قسم با خدا اے گال حقیقت ہے بندہ ایتھے بیٹھے ہوئے تھلے اور گالے بندہ اپنے گاروچ جو میں تھے ہزارہ گلہ کو بندہ محفوظ رہ جائے تیرے موں سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے